اپس میں کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود مجبور ہے لوگ کہ نرندرہ مودی صاحب کی تاریخ پاکستان میں بیٹھ کے ہو رہی ہے پاکستان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک ملین ڈالر کے لیے مارا مارا پھرتا ہے وہاں سے جو ہے وہ الیون بلین ڈالر کی پراپٹی نکلی ہے نرندرہ مودی صاحب کے حوالے سے ان کے جو ایسٹس ہیں ان کی رپورٹ بھی آج کے دن میں پورے پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح وائرل ہے مگر ایک طرف گھنڈم کا سکینڈل آیا ہے آج ہی بلین ڈالر کی پراپٹی جو ہے وہ دبائی میں نکل آئی ہے لیکن ان کا اپنا گھر نہیں ہے یہی فیلنگ زونی چاہیے دونوں ملکے سیاستدانوں میں عوام میں کہ آپ نے بولا کہ پاکستان میں مودی جی کے لیے ریسپیکٹ ہے کیا بولا جاتا ہے ہمیں بھی ایسا پردھان منتری چاہیے یہ پہلی بات پاکستان سے کہ بھی بھارت سے پردھان منتری چاہیے یہ بولا جاتا ہے پچیس کروڑ لوگوں کو پتا ہے کہ ان کو لوٹنے والی کون ہیں پتا ہے ہم نے بڑوں سے اسی کہنا چوری کرنا تو باہر جا کے کرتے ہیں وہ ہمارا قومی خیل بن چکا ہے مانے یا نہ مانے اور نہ صرف بھارت کے لیے میں سمجھ دوں مضبوط بھارت کے لیے مودی صاحب کا کریکٹر ان کی پرسنیلٹی ان کی لیڈرشپ is very crucial very important اور اتنا بڑا ملک چوتھی پانچوی بڑی اکانومی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے بڑا انفیونشل آدمی ورٹ کا اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور پھر دوسری طرح میں دیکھنے کیسے اپنے بینک بیچے یہ ملک آپ نے بیچ دیا ہوا ہے اس ملک کے جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا وان تھرٹی ایٹھ بلین ڈالر کرزہ آپ نے چڑھایا مودی صاحب کے حوالے سے ان کے جو ایسٹس ہیں ان کی ریپورٹ بھی آج کے دن میں پورے پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح وائرل ہے کہ وہ تین کروڑ اور پانچ لاکھی ٹوٹل ایسٹس ان کے ہیں لیکن ان کا اپنا گھر نہیں ہے دو کوہ مجھے مطلب یہ سن کے کہ اتنا تگڑا برائم منسٹر چیس سو باون ارب ڈالر ان کا مالک ہے اس ملک کے پاس مطلب ان کے ذاتی پیسے نہیں ہیں لیکن اس ملک کا وہ پرائم منسٹر ہے اور اتنا بڑا ملک چوتھی پانچوی بڑی اکانومی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے بڑا انفیونشل آدمی ورٹ کا اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور پھر دوسری طرح ہمیں دیکھنے مطلب کمال ہے نا طرح سب سے بڑی خبر جو کہ میں اپنے بھارتی دوستوں کو نہ صرف یہ کہ ٹوٹر پہ اور یوٹیوب کے ذریعے بتا رہی ہوں فون کر کر کے بتا رہی ہوں کہ ہندہ ہم سے تمیز سے بات کرنا اس لیے کہ ان کی چار ٹریلین ڈالر کی اکانومی اور ان کیا سے سیونٹین بلین ڈالر جو ہے وہ دوبائی میں پروپٹی لی گئی جبکہ پاکستان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک ملین ڈالر کے لیے مارا مارا پھرتا ہے وہاں سے جو ہے وہ الیون ڈالر کی پروپٹی نکلی ہے جو پروپٹی لیکس کے نام سے ایک چل رہا ہے ہمارے ٹی وی چینلز پہ ہنگام آئے لوگوں کے نام بتائی جا رہے ہیں پکچرز دکھائی جا رہی ہیں اور ہر کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا ہم نے تو ایسے کوئی بات نہیں ہے تو یہی گیارہ بلین یہ ملک میں نہیں لگا سکتے تھے سر سب سے پہلے تو آپ نے ایک بلین تو خبر میں ہی کم کر دیا کچھ میرے خیال میں خبر تو بارہ ملین بارہ بلین کی تھی لیکن ابھی یہ ٹیپ آف دا آئیس برگ ہے یہ ٹیپ آف دا آئیس برگ ہے صرف دبائی ارے بس دبائی ابھی تو خلیج سٹیٹے بھی ساتھ اور موجود ہیں ساتھ ہیں خلیج سٹیٹے اور اس کے بعد ہمارا زیادہ پیسہ تو لندن میں آدھا لندن تو ہمارا پاکستان کا ہے اس کے بعد آج کل جو فیورٹ ڈیسٹینیشن ہے آپ کے کرپ لوگوں کی سب جو کرپ ہے آپ ادھر حقیقت آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ صرف سیاست دان کرپ نہ سیاست دان تو بیچارے صرف خبروں میں ہیں میں تو ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ بہت بائزت لوگ ہیں پاکستان کے بڑے بڑے پورٹ ہوئی ہو اس وقت آپ کے ہر کرپ جو ہے وہ ڈیسٹینیشن اس کی ٹورانٹو ہے میں ٹورانٹو میں بورڈر کراسٹ کرتا ہوں تو مجھے ہوا میں سے آپ کے خون کی سمیلا اچھا بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں کہ کوئی پراپورٹی دوبائی میں لینا چاہتا ہے ٹرکی میں لینا چاہتا ہے قطر میں لینا چاہتا ہے لندن امریکہ میں لینا چاہتا ہے بلکل لے سکتے ہیں لیکن کیا ہم لوگ اپنے ملکی اوپر ہمیں ٹرسٹ نہیں ہیں مطلب ان لوگوں کو نہیں ہے جو پاورز میں رہتے ہیں ٹھیک ہے عزرداری صاحب آج پریزیڈنٹ ہے شہباز شریف صاحب پرائم میسٹر ہے کل کو عمران خان تھے اور بہت سارے لوگ تھے آج وہ جی کچھ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے کچھ حکومت میں کل کو یہ اپوزیشن میں ہوں گے دوسرے والے جو ہے وہ اپوزیشن بینچز والے گورنمنٹ کے بینچز میں بیٹھے ہوں گے ان سب کا یعنی اس کنٹری کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہیں لوگ ہمیں تو بتاتے رہتے ہیں جی فلان کو ہم کہہ رہے جی انویسمنٹ لے کے آؤ سعودی عربیہ ایم بی ایس صاحب کو کہہ رہے جی انویسٹ کریں شیخ زید انہیان صاحب کو کہتے ہیں انویسٹ کریں اب کیا یہ رپورٹ شیخ زید صاحب کی ٹیم یا ان کے لوگوں نے نہیں پڑی ہوگی ان کے کنٹری میں تو ان کو کیسے نہیں پتا ہو سکتا کہ یہ نہ ان کو کیا کیونکہ ان کا ایک سسٹم تو پراپر موجود ہے ہماری طرح کوئی گورک دندہ توڑی چل رہا ہوتا ہے وہ جب یہ دیکھیں گے کیا سڑھے بارہ عرب ڈالر کی پراپورٹیز لوگوں کی یہاں پہ ہے صرف پاکستانی ایک ایک کمزور ملک ہے ہمارا کسی طریقے سے کمپیریزن اندوستان کے ساتھ نہیں چار ٹریلین کی ایکانومی ہے ہماری ٹوٹل ایکانومی مشکل سے تری ہنڈڈ ڈالرز تری ہنڈڈ ڈالرز کہاں پہ چار ہزار ارب ڈالر اور کہاں پہ تین سو ارب ڈالر اگر اس آپ کتاب کیا جائے تو تقریباً تیرہ گنہ ترٹین ٹائم انڈیا کی بڑی ایکانومی ترٹین ٹائم ایک دو تین نہیں ترٹین ٹائم تیرہ دفعہ پلس اس سے بھی زیادہ اور ابھی مزید یہ گیپ بڑھتا جائے اچھا پھر ایک سو چالیس کروڑ کی پاپولیشن میں سترہ ارب ڈالر کچھ بھی نہیں تیسری چیز جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ صرف ٹاٹا گروپ تین سو سڑھ تین سو ارب ڈالر کی ورث رکھتا ہے ان لوگوں کی پروپورٹیز یعنی اس کا مطلب ہے کوئی شوق نہیں رکھتے اگر یہ سترہ ارب ڈالر کن لوگوں کی ہوں گے کہ جو یا تو ان کا آفیس ہوگا وہاں پر میں مجھے ذاتی طور پر کہ ان کا کمپنی آفیس سزونگے یا پھر یا پھر اگر انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنے آفیس کو چیک کرنا ہے میٹنگز کرنی ہے تو شاید وہ اپنے گھر میں رہنا چاہیں گے اب بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے بڑے بڑے جو بزنس ٹائکون ہے آہ انڈیا کے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے گھر ہوں گے مجھے نہیں لگتا کہ امیت شاہ صاحب کا کوئی گھر وہاں پہ ہوگا ایسے مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میں مجھے یہ یقین ہے ان کے اوپر کہ ان کا گھر نہیں ہوگا یوگینات صاحب کا کوئی گھر ہوگا دوبائی میں آئی ڈونٹ نیم سو نرندرہ موڈی صاحب ان کا اگر انڈیا میں گھر نہیں ہے تو یو ای میں گھر کہاں رکھا ہوگا انڈیا میں ان کا گھر نہیں ہے ڈیکلیرڈ ہے ان کے آہ جو ڈیکلیریشن ہے اس کے کہ دے تین کروڑ پانچ لاکھ بڑی ایک عام سی رقم ہے میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے پاکستانی نو سوڑے نو کروڑ روپےہ بنتا ہے یہاں تو ایک ایم پی اے کے پاس اس سے بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں لیکن افسوس کہ اس وقت اگر ہم پرائم منسٹر صاحب کی بات کریں بے شک میں کہ تو تین کروڑ کیا ان کے پاس تین لاکھ روپے رکھے ہوتے ہیں یہاں پڑے ہوتے ہیں نرندرہ موڈی صاحب کے پاس لیکن ان کا جو کد کارٹ ہے وہ اسمان پہ پہنچا ہو کیونکہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس بنگلے کتنے ہیں ان کے پاس لگجریس گاڑیاں کتنی ہیں وہ کپڑے کو کتنے مہنگے برینڈ کے پہنتے ہیں جوتا کتنے مہنگے کتنے ہزار ڈالرز کا پہنا ہوتا ہے نو پہنتے ہی نہیں ہیں وہ نا مجھے نہیں پتا شوق ہے نہیں ہے لیکن دیکھا ہوا نہیں ہے کہ کبھی دیکھا ہوں کہ یار یہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ والا جوتا ہے تو یہ والا یہ سوٹ ہے ویسے تو سوٹ پہنتے بھی نہیں ہیں اس میں ہوتے ہیں کرتہ اور بھاجامہ زیادہ تر میں نے تو دیکھا ہے ویس کوٹ کے ساتھ وہ پہنتے ہیں یار کیا وہ آدمی نہیں ہے اگر وہ اس طرح کی چیزیں کریں تو دوبائی کو تو میں کہتا ہوں آدھے دوبائی کو خرید سکتا ہے اگر غلط طریقوں سے میں یہ کہوں گا اپنی محنت یا اس سے ہو تو ان کے پاس وہی تین کروڑ روپے رکھیں ہیں وہ انہوں نے کہا ہے میں نے پاس یہ گھر میں نے نہیں خریدہ وہ میرے پاس نہیں ہے سرکار کا جو گھر مجھے ملا وہ اس میں رہا تھا